مجھے دھمکے مل لیا ہے یا میرے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اس میں گلت کیا ہے ٹھیک ہے شاداب چوہن گلت کیا کیا ہے انہوں نے بتائیے نا 20 سیکنڈ کے میں تو کہہ رہا ہوں بھائیہ سے کہ آج ان کا ایک آئیڈیلوجیکل بھائی نے وہ تیواری کو اتیاغی بنا ہے جا کر کہ مندر میں کوئی وسیم رضوی نام ہے جو کر یہ بھی کر لے جا کر کون منا کر رہا بھائیہ سویدان ہے لیکن اسلام میں اگر مسلمان رہنا ہوگا تو ہمارے اسلام ایک اسکولر اسلام نے جو جس چیز کی اجازت نہیں تھی وہ نہیں کر سکتے بھارت مانتا کہاں سے آگئی ہماری یہ بھارت ایک دیش ہے جسے ہم پریم کرتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں لیکن اگر کوئی امام مانتا ہے ہم اس کو اپتی نہیں کرتے ہیں جی شاداب جی کیا جے جے شیر رام بولنے میں آپ کو اپتی ہے اجازت نہیں ہے کیا جے جے نیرو بولنے میں آپ کو اپتی نہیں ہے جے بھم بولنے میں میں آپ کو پکتھی نہیں ہے جے جے اگلش کرنے میں آپ کو پکتھی نہیں ہے میرے بھائی مرے اب سن لیجئے آپ مریادہ پروش شری رام کی جس کا نام لے رہے ہیں تو آپ جس گرہ منتری جی کیا بات کر رہے ہیں دلی دنگیں جل رہے تھے وہ گرہ منتری جی کچھ نہیں کیے آپ ان کو رام کی بھی چار دھرا علا بتاتے ہیں آپ جیسے نفرت کے سمجھوں میں ڈوب کر کے ریزوی بننے کا پریاس کر رہے نا کچھ نہیں کر پائیں گے مطلب آپ کہہ رہے کہ ان کو بھی مسلمان دھرم سے نکل جانا چاہیے آپ کہہ رہے کہ ان کو بھی اسلام سے نکالنے والے میں پانچ وقت کا نمازی ہوں ایک سچا مسلمان ہوں ایک سچا اندوستانی ہوں پانچ وقت کا نمازی ہوں نماز پرتو روزرکتوں اور سچے اندوستانی ہوں اللہ جانتے ہیں کون سچا ہے سچا مسلمان بی جے پی کے ایجنڈے میں کود کر اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جو اسلام کے خلاف ہوگی اور سویدان اجازت دیتا ہے جو چاہیے آپ کے لیے کون منا کر رہا ہے نہیں نہیں اسلام میں اسلام نے کہاں لکھا ہے کہ بی جے پی کے خلاف جو رہے وہ سچا مسلمان ہیں یہ کیا بول دیا آپ نے کیا سماج وعدہ ایک اسلامی جماعت ہے جو بی جے پی کے ایجنڈے کے جو بی جے پی کے نفرت کے ایجنڈے میں ڈھوپ کے کار رہے کر رہا ہے وہ کیسا سچا مسلمان میں تو پوچھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں سچا ہندو بھی نہیں یہ سچا سلطنی بھی نہیں میری بات سنیے میری بات سنیے جب سے اتر پردیش کے اندر بھارتی اندر پارٹی کے سرکار آئی ایک دنگا آپ ثابت کر دیں دنگا مکت اتر پردیش آدھر نے یوگی جی نے بنانے کے کام کیا چھوٹے یوگی جی سنیے چھوٹے یوگی جی سنیے میری بات کو چھوٹے یوگی جی سنیے اتر پردیش میں ستائیس جوانوں کو ہیڈ انجری کر کے مارا گیا ہے انکانٹرز کے نام پر اتیچار ہوا ہے کسانوں کو مرنے پر مجبور کیا گیا ہے مہلاؤں کی عزتیں لٹی ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے اور کیا بتائیے شہدت بابری مسجد تک کم ہے یا نہیں بابری مسجد کی شہدت کا کم ہے یا نہیں بتاؤ اگر آپ مسلمان نہیں مسلمان نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اگر آپ مسلمان ہو تو بتاؤ شہدت بابری مسجد کا گم ہے یا نہیں شہدت بابری مسجد کا دکھ ہے یا نہیں بتاؤ مجھے آپ آج چیلنج کر رہا ہوں میں اگر مسلمان کو بتاؤ کہ بابری مسجد کی شہدت کا دکھ ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا میں دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسیح کار کرتا ہوں بابری مسجد کی شہادت کا دکھ ہے یا نہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سبریم پورٹ کا فیصلہ آیا تمام علماء اکرام نے تمام آکے ویرین ہے اور آپ سبریم پورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن شاداب چوہر آج آج آپ نے باتوں باتوں میں بڑی بات کہہ دی اور میں اس کو لے کر سودانشو ترویدی کے پاس بھی جاؤں گا اور باقی مہمانوں کے پاس بھی جاؤں گا آج آپ نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ کوئی سچا مسلمان بھارتیو جنٹہ پارٹی کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا دیکھئے مجھے تو قرآن کی مہت بڑی جانکاری ہے نہیں لیکن رزوان صاحب میں آپ سے جانتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وقت لیا ٹھیک ہے اب آپ نے ایساً آپ نے بھی اپنی بات کو رکھا رزوان صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اگر قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سچا مسلمان بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا جو شداب چوہر نے بات کئی اور تو اور اس دیش کے اندر ایک ممبر اپارلیمنٹ سماجبادی پارٹی کا ایسا ہے وہ کہتا ہے قوم کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ اگر تم اکٹھے نہیں ہوں گے تو بیجے پی آ جائے گی ہمارا ایک سی مقصد ہے اب لوگ چنتر بچانا نہیں ہے بیجے پی کو ہرانا یوگیا جتنات کو ہرانا مقصد ہے یہ تو کھلن کھلنہ بولا گیا ہے امیش بھائی جہن بندے ماترم اس ٹائم آپ کے منچ پر یہ ڈیبیٹ کا اب موقع نہیں رہ گیا ہے یہ ڈیبیٹ کا موقع نہیں رہ گیا ہے تو سیرے میں اپنی بات پر آ جاؤں یہ پینل پہ یہ کون لونڈا ہے شاداب کیا وقت ہے اس کی جو یہ بول رہا ہے کہ کون اسلام میں رہے گا کون اسلام کے باہر رہے گا ارے تم ہو کون بیٹا تمہاری کیا وقت ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارا کیا وجود ہے جو تم تہکر ہو کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا دو کھوڑی کے آدمی دو کھوڑی کے آدمی اپنی وقت میں رہو یہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہو تم نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہو تم سمجھے تمہاری کیا وقت ہے جو تم یہ تہکر ہو کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون اسلام میں نہیں رہے گا کہ تم تہکر ہوگے کہ تم جو گھوڑی کے آدمی تہکر ہوگے کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون اسلام میں نہیں رہے گا کون کس پارٹی میں رہے گا تو سچا مسلمان ہوگا اور کون کس پارٹی میں نہیں رہے گا تو وہ جھوٹا مسلمان ہوگا تمہاری کیا اوقات ہے تمہارا کیا وجود ہے گلی چھاپ سڑک چھاپ آدمی تم تہکر ہو تیری کیا اوقات ہے جو تو بولنا ہے پانچ وقتہ نمازی کو کہ تم مسلمان نہیں ہے اپنی اوقات میں رہے اپنی حیثیت میں رہے ابھی پوری داری نکلی نہیں پوری تیری موچھے نکلی نہیں اور تو پکواس کر رہے نکشن ٹی وی برگ کر اپنی اوقات میں رہے سنجھے اپنی اوقات میں رہے بیٹا سنجھے تو یہ دیویٹ کا محقہ نہیں ہے اپنی حیثیت میں رہے تجھے جھوٹے کی نوک پر رکھتے ہیں مسلمان جھوٹے کی نوک پر ابھی تیری موچھے ابھی نکلی نہیں بال سفید ہوئے نہیں تو تہ کرے گا کون مسلمان ہے تو تہ کرے گا کون مسلمان نہیں ہے تو تہ کرے گا کون سب مسلمان بھاچ میں چلے گا میرا 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 ایک نیویدن ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنی بات رکھے اور بھاشا کی مریادہ کو بنایا رکھا جائے اوکے ڈیزوان اب اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجئے پھر میں وارس پتھانو سدانچتری ویدی کا رکھ کروں تیری یہ اوقات ہے کہ تُو ایک پانچ وقتیں نمازی سے یہ بولے گا بے شرم دو کھوڑی کا انسان دو کھوڑی کا آدمی میں بات کرے گا تو سنیں گے سمجھے بات اوقات میں رکھے بات کرو بتمیزی نہ کرتے نہ کرو ایک کونے کیسے یہ تیہ کر دیا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے نہیں دیکھیں آپ کا گصہ واجب ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک پاگل کتے کا ہلاد کرنا دام نہیں دیکھیں 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 نہ تو کوئی پاگل کتے کا ہے نہ کوئی دیکھیں بھاشا کی مریادہ کو اس کے بعد تو بتائیے کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے دو کھوڑی کا آدمی دیکھیں ریزوان آپ کا گصہ واجب ہے لیکن شبدوں کا اوچارن آپ بھی ٹھیک کریں اور میرا نویدن ہے شداب جی بھی شبدوں کا اوچارن بلکل نہیں یہ گالی کھانے لائک لوگ ہیں یہ گالی کھانے لائک لوگ ہیں ان کو جودوں سے چراہ پر کھڑا کر کے ماننا چاہیے نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وائلنس کی بات لیکن شداب آپ نے سرٹیفیکٹ دے دیا کہ یہ اسلام میں رہنے کے لائک نہیں ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کو دھرم پریورتن کر دینے چاہیے ریزوی کی طرح آپ نے آسانی سے کہہ دیا کہ کوئی سچا مسلمان آپ نے جو شبد بولے میں سودان شترمیدی کے پاس جاتا ہوں اس کو لے کر کوئی سچا مسلمان بی جے بی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا مطلب آپ نے یہ دھانڈا بنا رکھی ہے ایک طرف آپ کا ایک اور ساتھی ہے سٹی حسن سماد وادی پارٹی کے سانسد وہ کھولم کھولا کہہ رہے ہیں کہ ایک سیما ایک ہی مقصد ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤ حرانہ سودان شترمیدی اور کومنیل بھارتی جنتہ پارٹی